الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبیم بعدہ اما بعد سامنے کرام آج میں آپ کے سامنے اس موضوع پر لبکشائی کرنا چاہتا ہوں کہ جو اکثر و بیشتر خاون بیوی کے ساتھ بدسلو کی اور بیوی خاون کی نافرمانی اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں حقوق میاں بیوی کے درمیان رکھے ہیں کہ خاون کے حقوق بیوی پر اور بیوی کے حقوق خاون پر آئیے ذرا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو دیکھتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائے کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی پر خاون کے حقوق خاون کی خدمت کرنا بیوی پر خاون کا پہلا حق ہے چنانچہ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کی پوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور جب وہ اپنی حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارا خاون موجود ہے تو اس نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم اس سے کیسے سروق کرتی ہو اس نے کہا میں ہر طرح سے اس کی اجازت اس کے خدمت کرتی ہوں اور اس کے کہ میں آجزا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَنْزُورِي أَيْنَا أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَا رُكِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے کیسے سروق کرتی ہو ذرا اس بات کا اچھی طرح سے آپ جائزہ لیں اچھی طریقے سے اس کا اندازہ کر لیں کہ یاد رکھنا خاوند ہی تمہارے لئے جنت ہے اور خاوند ہی تمہارے لئے جہنم گوگی اس حدیث کا مفہوم و معنی یہ ہے کہ اگر بیوی اپنے خاوند کی خدمت گزار ہو تو وہ اس کی بدولت جنت میں جائے گی اگر بیوی خاوند کی نافرمان ہے تو وہ اس کی بدولت جہنم میں جائے گی اور خاص کر اس دور کی جو خواتین کو اس امت کی اولین خواتین کے قدم پر چلنا جو اپنے خاوند کی خدمت کیا کرتی تھی اور اس سلسلے میں کوتائی ہی نہیں کرتی حضرت فاطمہ تظہران رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدت النساء اہل الجنہ جن کے عورتوں یعنی جنت کی عورت کے سردار جس کو کہا گیا اور جس کو یہ بشارہ سنائی گئی کہ آپ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں تو وہ اپنے خامد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کیا کرتی تھی اور گھر کے کام کاج مہنت و مشکت کا عالم تھا چکی پیس پیس کر ہاتھوں پر چھالے بڑھ جاتے تھے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم کا سوال کرنے لگا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم سوال کرنے لگا آئے لیکن انہیں رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہ ملے کچھ خادم جب نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچے تو نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں نہ تھے چنانچہ وہ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطلق بتایا کہ اس غرض سے آئی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے اور انہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تو میں وہ چیز نہ بتاؤں جو اس خادم سے بہتر ہے جس کا تم نے سوال کیا جب تم اپنے بستر پہ آؤ تو چوتیس مرتبہ یعنی چونتیس مرتبہ آپ اللہ اکبر تنتیس مرتبہ آپ سبحان اللہ اور تنتیس مرتبہ آپ الحمدللہ پڑھ دیا کرو یہ تمہارے لئے خادم سے بہتر اور ابزل ہے اور حضرت عصبہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ مجھ سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت شادی کی جب ان کے پاس کوئی جائیدات نہ تھی نہ ان کے پاس کوئی غلام تھا صرف ایک اونٹ اور ایک گھوڑا تھا جہاں حضرت عصبہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ میں ان کے گھوڑے کو گھاس چارہ ڈالتی تھی اونٹ پر پانی لاد کر لیاتی تھی اور میں خود ان کے رول کو سی لیتی اور خود آٹا گونتی البتہ میں روٹی پکانا نہیں جانتی باقی تمام کاروبار مجھے آتا تھا لیکن روٹی پکانے نہیں آتی تو پڑوسی کی ایک انسار کی عورت جو مجھے روٹیا بنا کر دیتی تھی وہ سچی محبت کرنے والی خواتین تھی اور جو زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور خاص عدا کی تھی وہ تقریبا دو مل کے فیصلے پر تھی اور میں خود اس میں گھوٹلیاں چننے جاتی تھی اور اپنے سر پر وہاں سے گھوٹلیاں اٹھا کر لاتی تھی اور یہ دونے خواتین حضرت فاطمہ الظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسنا بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے بہترین خواتین تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے شہروں کے خدمت کیا کرتی تھی لہذا اس دور کے خواتین خوائے وہ کتنی مالدار ہے کتنی اچھے گھرانوں کی کیوں نہ ہو وہ ان صحابیہ سے ابزل نہیں ہو سکتی اور انہیں بھی اپنے شہروں کے خدمت کرنی چاہیے یعنی کہ اپنے شہر یعنی خوان کی نافرمانی کرنی چاہیے پھر دوسرا حقوق جو نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو خوان کی خدمت دوسری بات دوسرا جو حقوق ہے خوان کی فرما برداری بیوی پر خوان کا دوسرا حق یہ ہے کہ وہ اس کی فرما برداری کریں اور اس کی حکم کے مطابق تمام کاروبار ان کا فریضہ انجام دیں خوان کی فرما برداری خاتون کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیت المرأت خمسہ وسام شہرہ وحفظت فرجہ وعطاعت زوجہ قیل لحد قلی الجننت من ای اواب الجننت الشیط کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفادار فرما بردار بیوی کے مطلق فرمایا کہ جب ایک عورت پانچوں نمازیں ادا کرتی ہے ماہ رمضان کی روزہ رکھتی ہے اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خوان کی اتعاد کرتی ہے تو اسے کہا جائے گا قیامت کے دن تم جس جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو جنت کے دروازے سے داخل ہو جاؤ یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے ایک عورت کی جو اپنے خوان کی فرما بردار ہو اس کی اتعاد کریں اس کی حکم کی تعمیل کریں اور اس کا وقتاً فوقتاً ساتھ دیں اور آگیا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے عورتوں میں سے کون سی سب سے عفضل عورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اللہ تی تسطرہ ادھا نظر و تتجعہ ادھا عمر اور عورتوں میں سے سب سے بہترین سب سے عفضل وہ عورت ہے جو اسے خوان کو خوش کر دے اور جب وہ اسے دیکھیں اور اس کی فرما برداری کریں جب وہ اسے حکم دیں اور اپنے نفس وعمال میں سے اس کی خلاف عرضی نہ کریں جسے وہ ناپسند کریں یعنی یہ سب سے عفضل اور بہترین عورت ہے اور خوان کی نافرمانی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے نافرمان بیوی کوئی نماز تک قبول نہیں ہوتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی ہے یعنی انسان نماز پڑھتا ہے انسان سوچتا ہے وہ چلے گئے اوپر وہ قبول ہو گئی لیکن دو اشخاص ایسے ہیں جن کی نماز صرف سر تک سر سے اوپر نماز نہیں جاتی ہے کون کون سے اشخاص ہے ایک پہلا شخص وہ ہے ایک تو وہ ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام یعنی یہاں تک کہ وہ واپس نہیں آئے گا تب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اور دوسری وہ عورت جو اپنے خوان کی نافرمانی کرتی ہو یہاں تک کہ وہ اس کی فرما بردار نہ بن جائے تب تک اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے یہ دو اشخاص ہیں اور تیسرا جو حقوق نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیوی خامد کی اجازت کے بغیر نفلین اور روزہ نہیں رکھ سکتی بیوی پر خامد کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلین اور روزہ نہ رکھیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَحِلُ لِلْمَرَعَةِ أَن تَصُومَ زَوْجَهَا وَشَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ خامد کی موجود کی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھیں ہوگیا تیسرا حق اور چوتھا جو حق ہے بیوی خامد کے مال اور اس کی جائدات کی حفاظت کریں بیوی پر خامد کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی مال اور اس کی جائدات کی حفاظت کریں اور خامد کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں کوئی تصرف نہ کریں اور پانچمہ جو حق نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی خامد کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے اور جو چھتا حق نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خامد کی شکر گزار بیوی یعنی کہ بیوی پر خامد کا حق یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اس کی شکر گزاری کریں اس کی ناشکری نہ کریں کیونکہ خامن کی ناشکری کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر رہا ہے اور یہ چھے حق جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے پہلا حق جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا وہ ہے خامن کی خدمت اور دوسرا جو حق ہے خامن کی فرما پرداری اور تیسرا ہے بیوی خامن کی اجازت کے بغیر نفری روزہ نہ رکھیں اور چوتھا جو حق ہے بیوی خامن کے مال میں اس کی جائدہ کی حفاظ کریں اور پانچ ماہ بیوی خامن کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ دیں اور چھتا جو حقوق خامن کی شکر گزار بیوی کو چاہے خامن کی شکر گزاری کرنا یعنی یہ چھے حقوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یعنی کی بیوی پر خامن کی جو حقوق ہے وہ کیا گیا ہے تو برحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عامل کرنے کی تو فیقہ دا فرمائیں اور میاں بیوی کے آپس میں جو تو علقات ہے اسلام کے ذریعے سے ان کو بہترین اور مکمل کرنے کی توفیقہ دا فرمائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ